اسلام علیکم کلاس فور امید ہیں آپ خیر خیدیت سے ہوں گے بچوں اسلامیات میں ہمارا سوال نمبر 5 ہے اس کا حصہ جیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے امانداری کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں بچوں ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری کے بہت سے واقعات ہیں ان میں سے میں ایک واقعہ آپ لوگ کو سناتی ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی امیر ترین خاتون تھی قریش کی تجارت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی اہمیت حاصل تھی آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مائل مال باہر بیشتی تھی اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کیلئے انہیں ایک اور دیاندار انسان کی ضرورت تھی انہیں معلوم تک کہ مکہ کی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے یاد کرتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت ختیجہ کا غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا مطلب ان سے بہت متاثر ہوا اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمائع کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سے قبل قبل کہتے ہیں پہلے تجارت میں اتنا نفق ابھی نہیں ہوا غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا بچوں تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری کا واقعہ انس کے علاوہ بھی آپ لوگ کوئی اور امانداری کا واقعہ ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اسی سوال میں دوسرے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنگی سے خدمت خلق کی کاموں کی فیرست لکھئے تو بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام خود فرمایا کرتے تھے پٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے نالین مطلب جوتوں کی خود مرمت فرما لیتے پانچ جانوروں کی خود کولے باندھنے اور انہیں چارہ دیا کرتے ہیں الغرز کسی کام میں کوئی آر نہیں سمجھتے آر کہتے ہیں شرم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ضرورتمند لوگوں کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے مسلمانوں کی